اردو کور کی معزز دوستو میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو اسلام علیکم معزز دوستو ٹائٹینک کا نام تو آپ نے ضرور سن رکھا ہوگا یہ جہاز اپنے دور کا سب سے بڑا بہری جہاز تھا یہ جہاز کیوں کس طرح اور کن وجوہات کی بنا پر ڈوبا اور ٹائٹینک جہاز کے مربے کو باہر کیوں نہیں نکالا گیا آج ہم ان رازوں کا پردہ فاش کرنے چاہ رہے ہیں تو دوستو ان سب سوالات کے جواب جاننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے آخر تک تسلسل کے ساتھ ضرور دیکھئے گا مگر یہاں حسبے روایت چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے یوٹیوب کے اس منفرد چینل اردو کور کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ تک باقاعدگی کے ساتھ پہنچتی رہے نیز ہماری ان کافیوں کا سلح ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجئے تو آئے چلتے ہیں آج کے اصل موضوع کی جانب معجز خواتینوں حضرات دیکھنے والے اکثر دوست جانتے ہوں گے کہ کیسے پندرہ اپریل انیس سو بارہ کو اتنا بھاری جہاز برف کی چٹان سے ٹکرا کر ٹوٹ گیا پندرہ سو لوگوں نے اپنی جان گمائی لیکن چند راز ایسے ہیں جو آپ کو پتہ نہیں ہوں گے اور اس کے ڈوبنے کی وجہ جان کر آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ ایسی باتیں جو سب سے چھپائے گی لگ بگ آٹھ سو بیاسی فٹ لمبا ایک سو پندرہ فٹ انچا اور باون فٹ چوڑا جہاز ٹائٹینک کے نام سے جانا جاتا ہے اس کا وزن چھالیس ہزار تین سو اٹھاسی ٹن تھا اسے تیار کرنے والوں کا ماننا تھا کہ یہ کبھی نہیں ڈوبے گا اور نہ ہی ٹوٹے گا تو اسے صرف ایک برف کی چٹان کیسے توڑ پائی جدید تحقیق نے ثابت کیا ہے کہ جہاز کے ڈوبنے کی وجہ محض ایک برف کی چٹان نہیں تھی وہ دھات جس سے جہاز تیار کیا گیا تھا آگ جلنے کی وجہ سے اپنی طاقت کھو بیٹی تھی یعنی دھات کمزور سے کمزور تر ہوتی چلی گئی اور یہ آگ تقریباً تین ہفتے تک لگتار جلتی رہی اور عملے کو اس کی خبر نہ ہوئی سائنسی نکتہ نظر کے مطابق جلنے کے باعث یہ دھات پچھتر فیصد تک کمزور ہو جاتی ہے یہی وجہ تھی کہ ٹائٹینک برف کی چٹان سے ٹکرانے کے بعد دو حصوں میں تقسیم ہو کر سمندر کی آگوش میں چلا گیا بہرحال یہ حادثہ تو رونما ہو ہی گیا لیکن اپنے پیچھے بہت سارے سوالات چھوڑ گیا معزیز دوستو آر ایم ایس ٹائٹینک کے نام سے جانا جانے والا یہ جہاز جس کو کبھی نہ ڈوبنے والا جہاز قرار دیا گیا بدقسمتی سے اپنے پہلے ہی سفر میں بری طرح ناکام ہو کر ڈوب گیا اس کے بارے میں تقریباً بیشتر لوگ جانتے ہوں گے اس کے بارے میں ایک فلم ٹائٹینک کے نام سے بھی بنائی گئی جس پر حقیقی ٹائٹینک سے کہیں زیادہ رقم خرچ کی گئی 1912 میں ڈوبنے والے ٹائٹینک جہاز کے ملبے کو ڈھوننے کی بہت کوشش کی گئی لیکن تمام تر تدابیر ناکام ہوتی چلی گئی انہی کوششوں میں تہتر سال بیٹھ گئے پھر سن 1985 میں ریبورٹ ریسرچنگ ٹیم اور بارلٹ نے آخر کار ٹائٹینک کے ملبے کو ڈھونن نکالا اب ٹائٹینک سے متعلق کئی رازوں کا پردہ فاش ہو رہا ہے کیونکہ جب یہ جہاز ڈوبا تو یہ ثابت تھا مگر اس کا ملبہ دو حصوں میں تقسیم ہو کر 600 کلومیٹر کی دوری پر پڑا ملا جب جہاز کا ملبہ مل گیا تو اس کے اندر سے قیمتی جواہرات برتن اور شراب کی بوتلوں جیسے سمان کو تو نکال لیا گیا مگر اس کے ملبے کو باہر نہیں نکالا گیا اس کے ملبے کو آج تک پوری طرح سے باہر نہیں نکالا جا سکا اس کے ملبے کو نکالا کیوں نہیں گیا یہ آج تک ایک راز ہے جس کی گتھی کو آج تک کوئی سلچا نہیں پایا سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ آخر تمام کوششوں اور جدید ٹیکنالوجی کی باوجود اس کے ملبے کو کیوں نکالا نہیں جا سکا کیا ایسا تو نہیں کہ جان بوجھ کر اس کے ملبے کو پانی سے باہر نہیں نکالا جا رہا ایسا نہیں کہ اس جہاز کو باہر نکالنے کی کوشش نہیں کی گئی بلکہ جدید ترین ٹیکنالوجیز کا استعمال کر کے اسے باہر نکالنے کی کوششوں کے منصوبے بنائے گئے لیکن کسی پر بھی عمل درابط نہ ہو سکا کیونکہ ایک بڑی وجہ تو یہ تھی کہ اس جہاز کو جب تلاش کر لیا گیا تو اس کی باڑی بہت کمزور ہو چکی تھی دوسرا ٹائٹینک کا وزن بہت زیادہ تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پانی کا پریشر بھی بہت زیادہ تھا اور وہ سمندر کی گہری تیہ میں موجود تھا اسی وجہ سے اس کے چند حصوں کو ہی باہر نکالا جا سکتا تھا اس کے لیے نہ تو بہت زیادہ وزن سہنے والی کوئی مشین یا اتنا بڑا میگنٹ تھا جو اس دیو ہیکل ٹائٹینک جہاز کے وزن کو کھینچ سکتا اور نہ ہی کسی قسم کی تدبیر پر عمل درامت ہو سکتا تھا معزز دوستو چند سال ماہرین نے پنگ پانگ بالز کے ذریعے اس کو باہر نکالنے کی تجویز پر عمل درامت کرنا چاہا مگر یہ طریقہ بے سود نکلا جی ہاں آپ نے بلکل ترس سنا پنگ پانگ بالز کے ذریعے دیو ہیکل ٹائٹینک جہاز کو باہر نکالنے کا پلان بنا کہ پنگ پانگ بالز سے ٹائٹینک جہاز کو بھر دیا جائے تو جہاز کو دھکیلنے میں آسانی ہو جائے گی لیکن یہ آئیڈیا بھی کامیاب نہیں ہو سکا کیونکہ یہ پنگ پانگ بالز سمندر کی آگوش میں ڈوبے ٹائٹینک تک پہنچنے سے پہلے ہی پانی کے پریشر کی وجہ سے پھٹ سکتی تھی لہٰذا یہ طریقہ کار بھی بے سود رہا پھر اس کے بعد اس دیو ہیکل ٹائٹینک جہاز کو سمندر کی اتھا گہرائیوں سے نکالنے کے لیے ہیلیم کے ایک بہت بڑے غبارے کو استعمال کرنے کی ٹیکنیک زیرے گھو رائیں کہ ہیلیم کے غباروں کو ٹائٹینک جہاز کے مختلف اطراف سے باندھیا جائے تو وہ اس کو اپنے آپ اوپر کھینج لائیں گی لیکن انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ان بلونز کو پانی کے اندر پمپ کیسے کیا جائے گا یعنی پانی کے اندر کس طرح غباروں میں گیس بھری جا سکے گی لہٰذا یہ پلان بھی فیل ہو گیا بات گھم پھر کر پھر وہیں آگئی کہ سوال تو بہت سے ہیں پر جواب کسی کے پاس نہیں ہر کوئی اپنا آئیڈیا دینے لگا لیکن مکمل طور پر کسی بھی پلان پر عمل درامت نہ ہو سکا کیونکہ ہر پلان میں کوئی نہ کوئی ایشو آ جاتا تھا پھر ایک آئیڈیا یہ دیا گیا کہ برف کی کسافت پانی سے کم ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ برف پانی کی سطح سے اوپر تیرتی رہتی ہے آرثر میکی نامی شخص نے ٹائٹینک جہاز کو برف میں تبدیل کرنے کا آئیڈیا دیا اور کہا کہ اگر ملبے کے چاروں طرف برف جمع دی جائے تو جہاز برف جمنے کی وجہ سے ہلکہ ہو جائے گا اور پانی کی سطح پر تیرنے لگے گا اس کے بعد اسے کنارے تک لے جانے میں آسانی ہو جائے گی اسی سے ملتا جلتا ایک آئیڈیا امریکہ کے انجینئر جان پیریس نے بھی دیا اس کے لیے انہوں نے لیکوڈ نائٹروجن گیس کو استعمال کرنے کا خیال پیش کیا خیال تو بہت زبردست تھا لیکن بریٹش کی گیس کمپنی بوک کے اندازے کی مطابق اس کام کے لیے ایک آشاریہ پانچ میلین کیوبک فٹ نائٹروجن گیس کی ضرورت تھی تو سوال یہ اٹھا کہ سمندر کی گہرائی میں اتنی زیادہ مقدار میں نائٹروجن گیس کس طرح لے کر جائے جائے دوستو اسی طرح کے بہت سارے ناقابل عمل درامت آئیڈیاز دیے جاتے رہے پھر آخر کار مکھیل رڈنیسٹر نے ٹائٹینک کو باہر نکالنے کا ایک طریقہ کار بتایا کیونکہ یہ بہترین آبدوز ڈیزائنر ہیں ان کی آبدوزیں دنیا میں کئی جگہوں میں حصہ لے چکی ہیں انہوں نے باقاعدہ مشن کے ساتھ ٹائٹینک کو باہر نکالنے کا پلان بنایا کہ ٹائٹینک جہاز کو باہر نکالنے کے لیے سب سے پہلے اس کی صفائی کرنا بہت ضروری ہوگی جو کہ آٹومیٹک مشین خود بخود اس کی صفائی کرے گی کیونکہ ایک لمبے عرصے تک پانی میں رہنے کی وجہ سے ٹائٹینک کے ہر حصے پر کائی جم گئی تھی لہٰذا اس کی صفائی کرنا بہت ضروری تھا اس کی صفائی کے بعد مضبوط ترین کیبلز کے ذریعے خالی کشنی سے جوڑ دیا جائے گا اور یہ سارا کام مشینیں ہی کریں گی اس کے بعد اگلا قدم ایسی آبدوز ڈھوننے کا ہوگا جس سے ٹائٹینک میں گیس بھری جا سکے اور گیس بھر جانے کے بعد وہ گیس محفوظ بھی رہے اس کے علاوہ اس مشین میں بہت بڑی تعداد میں بجلی کی سپلائی کی بھی ضرورت تھی میخیل کے مطابق ایک فل فلیش پاور پلانٹ کی ضرورت ہے اور اس کے لیے تقریباً بیس ملین کلو وات فی گھنٹہ بجلی درکار ہے میخیل کے مطابق ایک فل فلیش پاور پلانٹ کی ضرورت ہے اور یہ پانی کی سطح پر بنایا بھی جا سکتا ہے لیکن بعد میں یہ سسٹم کسی استعمال میں نہیں رہے گا حالانکہ یہ فلوٹڈ پاور پلانٹ بے مثال آئیڈیا تھا لیکن اس کے باوجود انتہائی گہرائی میں جانے والی کیبلز پانی کے پریشر سے ٹوٹ بھی سکتی تھی کیونکہ یہ سب کچھ پانی کے چار کلو میٹر نیچے ہونا تھا پھر اس پلان کو تب تک ہولڈ کرنے کو کہا گیا جب تک اس پلان کو مکمل کرنے کے لیے جدید ٹیکنالوجی اور مناسب بجت نہیں مل جاتا بہرحال یہ پلان بھی کامیاب نہ ہو سکا دوستو ٹائٹینک اس دیو ہکل جہاز کے ملبے کو پانی سے باہر نکالنے کے لیے بہت سارے پلانز پیش کیے گئے لیکن ہر پلان میں کوئی نہ کوئی وجہ نکل آتی کبھی تو بجت کی کمی کے باعث تو کبھی ایڈوانس ٹیکنالوجی نہ ملنے کے باعث کوئی بھی پلان کامیاب نہ ہو سکا کوئی بھی کمپنی اتنے بڑے پروجیکٹ میں ہاتھ تب ڈالتی ہے جب اسے منافع کی امید ہو ٹائٹینک کو باہر نکالے جانے پر سب سے بڑا سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر اسے کیوں باہر نکالا جائے ٹائٹینک جہاز کے اندر جو بھی قیمتی سامان ملا جیسے جیولری شراب کی بوتلیں اور قیمتی برطن سب نکال لیے گئے ہیں آپ فرض کریں اگر کوئی کمپنی اس جہاز کو باہر نکالنے کے لیے تیار ہو بھی جاتی ہے تو کیا وہ اپنا لگایا گیا پیسہ واپس حاصل کر پائے گی یقیناً اس کا جواب نہیں میں ہوگا مثال کے طور پر اگر ٹائٹینک کے ملبے کو نکال کر اس کا میوزیم بھی بنا دیا جائے تو بھی رقم کی واپسی خواب و خیال ہی لگتی ہے تو ایسے میں کون ہوگا جو اپنی رقم ڈبونے کے لیے اتنے بڑے پروجیکٹ میں لگانے کا رسک لے گا جبکہ ٹائٹینک کو ڈوبے ہوئے سو سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے اور سمندر میں موجود بیکٹیریاز اس جہاز کو دھیرے دھیرے کھا رہے ہیں ایک اندازے کے مطابق سال دو ہزار تیس میں ٹائٹینک جہاز کو سمندری بیکٹیریاز مکمل طور پر چٹ کر جائیں گے یعنی اس کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہے گا اس دیوہیکل جہاز کے ملبے میں آبی جانداروں نے اپنا مسکن بنا لیا ہے بہرحال اس ساری تمہید کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ٹائٹینک کو باہر نہیں نکالا جا سکا اس کی تین وجوہات سامنے آئی ہیں نمبر ایک ٹائٹینک جہاز کو ڈوبے ہوئے بہت زیادہ عرصہ بیٹھ چکا ہے اگر اس جہاز کو نکالنے کی کوشش کی گئی تو یہ بکھر جائے گا نمبر دو جہاز کا ملبہ سمندر کی کچھ زیادہ ہی گہرائی میں ہے جہاں تک پہنچ پانا اور کام کرنا بہت مشکل ہے نمبر تین اسے باہر نکال کر کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے انہی پوائنٹس کی بنا پر کہا جا سکتا ہے کہ ٹائٹینک جہاز کو باہر نہیں نکالا جا سکتا مگر سچ تو یہ ہے کہ بے شک ٹائٹینک کے جہاز کو پانی سے باہر نہ نکالا جائے مگر پھر بھی یہ کبھی بھلایا نہ جا سکے گا اور اس کا قصہ نسل در نسل منتقل ہوتا چلا جائے گا دوستو آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے کمٹ باکس میں اس کا اظہار ضرور کیجئے گا ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجئے گا آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ نگے بان